اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائی منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے پیر کام پر رہے تھے پسینے ماتھے پر تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پر اٹیک کر رہے ہیں نمسکار دوستو ابھی آپ نے پاکستان کی سیاسی پارٹی پی ایم ایلین کے سانسد کو سنا اس نے کہا کہ اگر پاکستان ونگ کمانڈر ابھی نندن کو نہیں چھوڑتا تو بھارت پاکستان پر حملہ کر دیتا اسے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بالاکوٹ شٹرائک کے بعد پاکستان اور پاکستان کی ڈرپوک آرمی کے پسینے چھوٹ گئے تھے آپ کو بتا دیں کہ پھروری دو جارگونیس میں پلواما آتنگ کی حملے کے بعد بھارت نے بالاکوٹ میں ایر شٹرائک کی تھی اس کے اگلے دن پاکستان نے اپنے لڑک ویمانوں کو بھارت کے اور بھیجا تھا تب انہیں خدیڑتے ہوئے ونگ کمانڈر ابھی نندن پاکستان کے اور گر گئے تھے پاکستان نے انہیں اپنے کبجے میں لے لیا تھا لیکن بھارت کی مضبوط ویدیش نیتی اور انڈین آرمی کے ججبے کے آگے پاکستان مانشک طور پر ہار گیا تھا اور اس لیے 48 گھنٹے کے اندر ابھی نندن کو انہیں چھوڑنا پڑا تھا بالاکوٹ شٹرائک کے بعد پاکستان کو یودھ کا خطرہ ستانے لگا تھا اور پاکستان نے 48 گھنٹوں میں ہی اپنے ہتیار ڈال دیئے تھے کیونکہ پاکستانی سینہ کے پاس کھانے کے پیشے نہیں ہے یودھ کہاں سے کرتے پاکستان نے دیر سویر یہ مان ہی لیا کہ ہم اس وقت بہت ڈر گئے تھے کیونکہ انڈین آرمی اس وقت کی کھیل نہیں ہے انڈین آرمی کے لیے ایک لائک ضرور کریں ملتے ہیں اور کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہن جے بھارت وندے ماترم